بلوچستان میں یہ جو ہزارہ کمیونٹی کی کیرنگ ہو رہی ہے اس میں بلوچی بڑے اپسیٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ شاید بلوچستان کا کیس خراب کرنا چاہ رہی ہے اور مکمل طور پر کنٹرول میں لینا چاہتی ہے فوج جو ہے نا جب میں فوج کہتا ہوں تو میں اس اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنا ہوں جو برگیریر اور جونئر جنرلز اور کرنلز ہیں جو اب ٹوٹلی پروفیشنلز آفیسرز کے بجائے اب وہ ہو گئے ہیں لٹری لائک القائدہ اس سے یہ سمجھئے کہ اگر آپ نے القائدہ کو ڈھوننا ہے کہ اور اگر آپ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز دی پاکستان آرمی ٹوڈی از القائدہ مگر ان کے اپنے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں اس خیل میں تو اپنے چھوٹے فوجی مر رہے ہیں نا جن کو نوکروں سے کم تنخواب دیتے ہیں ان کے مرنے پہ کیا ہے آپ کے جو پچاس ہزار فوجی مرے ہیں اس پاکستان میں جو عام فوجی تھا اس کے نام نہیں کسی کو پتا یہ تو پاکستان کی جو ایلیٹ آفیسر کلاس ہے ان کے ہاتھوں ان فوجیوں کا مرنا is not an issue یہ وہاں چکوال اور جیلم جا کے دو ہزار اور بھرتی کر کے لئے آئے ہیں آپ یہ سمجھئے کہ یہ جنرلز جو ہیں جن کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے لشکر جہنوی سے ہے جو سب پنجاب میں ہیں یہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت ان کی روزی جو ہے وہ ختم ہو ان کی روزی اسی وقت تک ہے جب تک پاکستان کی ہندوستان سے دشمنی ہے تب ہی یہی وہ لوگ ہیں اور ان کی اولادیں ہیں جو آکسورڈ میں سٹینفورڈ پہ ہاورڈ میں پڑھ کے واپس جا کے کروڑ پتیوں کی زندگی گزار کے تب بھی امریکی دشمنی کرتے ہیں اور ہندووں کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف اور عیسائیوں کے خلاف آپ ان سے نفرت دیکھیں گے عیسائیوں میں صرف کالے اور ہمارے جیسے عیسائی پاکستانی پنجابی عیسائی گورے عیسائی کے خلاف یہ نہیں بولتے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف یا زرداری صاحب کی حکومت نا آئے کیونکہ دونوں مسلم ڈیگ نون آپ کی پیپلز پارٹی اے این پی ایم کیو ایم بلوچستان نیشنل پارٹی سب کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ انڈیا اور پاکستان کی اگلے ہزار سال کی جنگ بھٹو صاحب کی تھی یہ ختم کرو اگر ہنڈیا اور پاکستان کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے ان بریگیڈیرز اور کرنلز کی نوکریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اچھا یہ مسئلہ آپ سامنے دیکھیں پاکستان is like a carcass جس کے اوپر یہ ولچز لوٹ کے کھا رہے ہیں آپ پورے پنجاب کا مسئلہ بنایا ہے آپ نے ہندو دشمنی پر پورا پاکستان کا جو فاؤنڈیشن ڈاکیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہندو ہمارا دشمن ہے یہودی ہمارا دشمن ہے اور امریکہ ہمارا دشمن ہے لیکن امریکہ کے پاس پیسے ہیں تو جتنے نچوڑ سکتے نچوڑ لو اور اس میں لشکر تیبہ تالیبان لشکر جنگوی کے طرف سے دہشت گردی پھیلاو ایمکو ایم کے لوگوں کو مار دو اے این پی کے مینسٹر کو قتل کر دو گورنر تاثیر کو مار دو تاکہ ٹینشن اتنی رہے تاکہ فوج کو نہ ہٹا سکے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قوٹہ میں ہوا پاکستان فوج کے انڈر ہوا لشکر جنگوی جو پنجاب بیسٹ اورگنائزیشن ہے ان کے لوگوں نے سو ہزارہ شیعوں کو مار